اسلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سٹڈی ان یو ایسے آج ہم بات کریں گے کہ کیسے یو ایسے کا سٹڈی ویزا حاصل کیا جائے کیا کچھ اس میں پروسیس ہے اور کیا کچھ اس کے بینیفٹس ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یو ایسے کی یونیورسٹیز دنیا کی سب سے ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اور اس کے علاوہ جو یو ایسے کی ایکانومی ہے وہ دنیا کی سب سے بیسٹ ایکانومی ہے پاورفل ایکانومی اور اس میں جو اگر ہم کلچر کی بات کریں تو جو اس کا کلچر ہے وہ ملٹی کلچر ہے دنیا کے کافی ممالک سے لوگ یہاں آ کر سٹڈی بھی کرتے ہیں ورک بھی کرتے ہیں اور مزید اس کے بعد وہ یہاں پر اپنی سیٹلمنٹ بھی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سٹڈی ان یو ایسے کے بینیفٹس کے بارے میں بات کریں تو آپ بغیر آئیٹس کے بھی یو ایسے کا سٹوڈنٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس میں آئیٹس منڈیٹری نہیں ہے آپ بغیر آئیٹس کے بھی یو ایسے کا سٹوڈنٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ کی بھی بات کریں تو اس کا بھی ایک بینیفٹ ہے کہ آپ کسی بھی اپنا جو سپانسر ہوگا کوئی بھی ریلیٹیو آپ اس کی بینک سٹیٹمنٹ لگا دیں تو پھر بھی آپ کو سٹوڈنٹ ویزا مل جائے گا اس کے علاوہ اس کا ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو جو اس کی فیز ہے ویزا فیز وہ آپ کو ویزا لگنے کے بعد پی کرنی ہے ویزا لگنے سے پہلے آپ کو کوئی فیز وغیرہ اس کی نہیں دینی اس کے بعد ہم اس کے پروسیس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا سٹیپس ہیں جس کے بعد آپ کو یو ایس اے کا سٹوڈنٹ ویزا مل جائے گا تو سب سے پہلے تو آپ نے یونیورسٹری کا ایکسپٹنس لیٹر لینا ہے یونیورسٹری کا ایکسپٹنس لیٹر لینے کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی اور ساتھ ہی ایڈوکیشنل ڈوکومنٹس بھی آپ نے اٹیج کرنے ہیں بینک سٹیٹمنٹ آپ اپنی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے سپانسر کی بینک سٹیٹمنٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور یونیورسٹری کا ایڈمیشنل حاصل کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ یہ جو آپ کی یونیورسٹری ہے یہ ایس ای وی پی سے سٹیفائیڈ ہونی چاہیے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا جہاں سے آپ اپنی یونیورسٹری کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ایس ای وی پی سے سٹیفائیڈ ہے یا نہیں اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے سیویس فی کا جو کہ تھری ففٹی ڈالر ہے سیویس فی پی کرنے کے بعد آپ کو وہ ایک آئی ٹوینٹی فارم ایشو کر دیں گے جس میں ساری ڈیٹیلز یونیورسٹری کے بارے میں لکھی ہوں گی اور آپ کا جو کورس وغیرہ ہے سب کچھ اسی پہ ہی منشن ہوگا اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ویزا اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے اور جو ویزا اپلیکیشن فارم ہے وہ ہے اس کا نام ہے ڈی ایس وان سکسٹی ڈی ایس وان سکسٹی فارم میں آپ نے جو کٹیگری سلیکٹ کرنی ہے وہ سٹوڈنٹ ویزا کی ہے اور اس کو ویسے عام طور پر ہم ایف ون ویزا بھی کہتے ہیں تو یہ جو کٹیگری ہے یہ آپ نے سٹوڈنٹ ویزا کی سلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے جو چوتھا سٹیپ ہے وہ ہے اس کی جو ویزا اپلیکیشن فارم ہے اس کی فیز جمع کروانی ہے یہ آپ کسی بھی الائٹ بینک میں جمع کروا سکتے ہیں جس کی فیز ہے ون سکسٹی ڈالرز یہ آپ جب جمع کروا دیں گے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے جب آپ نے انٹرویو بک کروانا ہے آج کل کرونا کی وجہ سے تھوڑی ڈیلے ہو رہے ہیں انٹرویو لیکن امید ہے کہ آپ کو نیکسٹ منت یا ایک یا دو منت کے بعد آپ کو انٹرویو مل جائے گا آپ نے اس کے بعد انٹرویو بک کروانا ہے اسلامباد یا کلیچی جہاں سے بھی آپ ایزی سمجھیں وہاں سے آپ انٹرویو بک کروانے ہیں اپنی اپنی اپائنٹمنٹ اور جب ویزا انٹرویو والے دن آپ وہاں جائیں گے تو اپنے سارے ڈوکومنٹس ڈی ایس وان سکسٹی آئی ٹوینٹی فارم پاسپورٹ اور اپنے جو فوٹوز ہیں ٹو بائ ٹو کے وہ بھی ساتھ لے کے جانے ہیں تمام جو ڈوکومنٹس ہیں وہاں اپنے ایک فائل بنا لینی ہے اور ان تمام ڈوکومنٹس کو آپ اپنے ویزا انٹرویو والے دن اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور جب آپ ویزا انٹرویو پاس کر لیں گے تو آپ کا سٹوڈنٹ ویزا اپروف جب ہو جائے گا ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ